پڑھو کس کی نات ہے تو خاجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں وہ نات آپ کے دادا امام زین العابدین کی ہے اوٹ کی ننگی پیٹ پر جب آپ کو رسیوں میں باندھا گیا تھا اس وقت آپ نے یہ نات لکھی ہے یہ وہ نات ہے جو کربلا کے واقعے کے بعد بارہ تاریخ کی صبح کو سرکار امام زین العابدین نے اوٹ کی پیٹ پر جب بدھے ہوئے تھے آپ نے آنسوں سے اس نات کو لکھا اے صبح کی ہوا مدینے جانا تو حضور کی بارگاہ بتانا میری کنڈیشن کیا بتانا آقا کریم کی بارگاہ میں ظالموں نے کتنا ظلم کیا مبارک نات لکھی خاجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ حضور آپ کے دادا کی نات پڑھنا چاہتا ہوں غریب نواز سرکار فرماتے ہیں پڑھو تو سرکار غریب نواز بیٹھے تھے خاجہ بختیار کاکی ناشری پڑھنے ہیں امنی انتیاری حسب سبا یومن الہ ارز الحرم بلغ سلامی روزتن فیہن نبی کی المحترم غریب نواز سرکار بیٹھے تھے رو رہے تھے اپنے دادا کی لکھی ہوئی نات پاک سن کر کربلا کا پورا منظر نامانی گاؤں کے سامنے وہ جلی ہوئی خیمے اجڑا ہوا آشیانہ وہ علی اکبر کی لاش علی ازکر کا چھوٹا سا جنازہ ببارکہ مولا حسین کے جس میں پاک پر بہتر زخمی وہ خیمے اہل بیت وہ ٹیلے زینبیہ وہ مقام شہادت علی ازکر وہ مقام علی ازکر وہ جائے شہادت حسین یاد کر کے غریب نواز رونے لگے جب نات مکمل ہو گئی تو غریب نواز رو کے فرمایا کہ اے قطب الدین پھر سے پڑھو اسی نات کو تو خاجہ قطب الدین سرکار نے پھر سے پڑھنا شروع کیا غریب نواز رو رہے تھے گرمی بہت زیادہ تھی آنسوں سے داڑی شریف بھکی چلی گئی پورا گربلہ سامنے تھا دادا حضور کی قربانی آپ کی نگاہوں کے سامنے تھے روتے چلے گئے پورا جسم پاک جب شریف سے گرمی کی وجہ سے بھی اور سوزے درو سے اس قیفیت اشار کی وجہ سے وہ عجیب سی ایک شرابور کی قیفیت پر نظر آیا وہی پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ غریب نواز سرکار رو رہے ہیں وہ باہر گیا کچھ کپڑے کے ٹکلے اٹھائے اس نے اس نے ایک ڈنڈے میں چھوٹے سے ڈنڈے باندھا اور باندھ کر کے اسے غریب نواز کی محفیل گیا جب تیسری مرتبہ غریب نواز سرکار نے فرمایا قطب الدین سے اس نات کو پھر سے پڑھو جب پھر سے پڑھنا شروع کیا تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اس قپڑے سے غریب نواز کو پڑھایا جب میرا قطب الدین میرے دادا کے نات پڑھ رہا تھا تو کیا کر رہا تھا اس نے کہا حضور گرنی کی وجہ سے پنکھوں سے آپ کی خدمت کر رہا تھا غریب نواز سرکار رواتے ہیں بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے جا تجھے دلی کا بادشاہ بنا اللہ سبحان اللہ اب وہ اپنا سرک ہو جائے باپ نے باپ ایسا کیسے ہو گیا میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا میں اتنی طاقت نہیں رکھتا میں کہاں سے دلی سمال دوں اتنے میں وہ سوچی رہا تھا غریب نواز ہجرے میں گئے کہا جب اختیار کاکی آگئے بختیار کاکی آگئے تو کہا کیا سوچ رہا ہے کہا آپ کے تو شیخ نے فرمایا کہ جا بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے مجھے دلی کی بادشاہ ہت کی طرح پر اشارہ فرمایا ہے کہا اس میں تحجب کی بات کیا ہے وہ تو بادشاہ ہیں ارے بادشاہوں کے غلام کا مرتبہ یہ ہے جا تجھے میں نے جنت عطا فرما دی یہی وہ انسان تھا جس نے پنکھوں سے غریب نواز کی مجلس میں خدمت کی تو دنیا اسے دلی کا بادشاہ التوش کے نام سجان دی ایک دیکوریشن جو سجایا ہے نا اسی کی سنت ہے یہ شامیانے اسی کی سنت ہے اے لوگو حضور کی ملیسوں میں آیا کرو کچھ نہیں تو اتر کی شیشی رکھ لیا کرو انشاءاللہ سب حضور کے عاشقوں کو لگا دیا کرو ماں بہنے جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں جھاڑوں لگا دیا کرو نالیوں کے پاس چونے لگا دیا کرو حضور کی مجلسے کوئی آئے نہ آئے حضور کا کرم ظاہر ہو سکتا ہے تمدھنے نا حضور کا کرم ظاہر ہو سکتا ہے وہ نام لیا ہے اجمیر شریف کی ہندو بھائیوں نے بولے بادشاہ سلامت غریب نواز ترکار فرمایا کیا بات ہے بولے وہ آپ کے مرید کا مرید ہے خجب اختیار کاکی کا مرید التمش بادشاہ فرمایا کیا ہوا کہا کہ اس نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے زیادہ بڑھا دی ہے حضور اب ہمارے بس میں نہیں ہے آپ اسے بتا دیں اسے سمجھا دیں کچھ تو کم کر دیں ایک کاغذ پر آپ لکھ دیں اپنی سائن کر دیں ہم لے کے دلی چلے جائیں گے غریب نواز فرماتے ہیں تم کیوں جاؤ گے خادم میں ہوں مجھے خدمت کر دیں معین میرا نوام ہے اللہ اکبر غریب نوازی غریب نواز سے کوئی سیکھیں ہاں ہم نے بیڑے بیڑے حکم دیا جاتا ہے حضرت یہ کر دیجئے حضرت یہ کر دیجئے غریب نواز فرماتے ہیں ہمیں آپ پریشان مت ہو میں خود اس پاس شاہ سے بات کروں جیسے وہ اجمیر شریف کے ہندو اپنے اپنے گھروں میں گئے رات ہی کو غریب نواز اجمیر شریف سے نکلے تیزی سے سفر کرتے ہوئے دلی آگئے اور اپنے مرید خاجہ بختیار کاکی کے گھر میں گئے دستگید اس سرکار نکل کے باہر قدم موسیٰ فرمائے حضور کیسے دلی آنا ہوا فرمائے التمش بادشاہ کیا چلنا ہے جی حضور چلیں اس کے چوکی دار کے پاس گئے وہ نے بتاؤ کہ غریب نواز سرکار تشریف لائیں وہ کانپتا ہوا اندر گیا اس نے بیگم سے کہا کہ بتائیں کہ سرکار غریب نواز تشریف لائے بھاگا ہوا اسی پوزیشن میں آیا التمش آکے اپنے پیر اور پیر کے پیر کے قدم سے لپٹ گیا فرمائے حضور بتایا ہوتا تو میں خود چلانتا اجمیر آپ نے زحمت کیوں فرمائی ہے غریب نواز فرماتے اجمیر شریف کے علاقے کے کچھ ہندو بھائی ہندو آئے تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے تو نے لگان کی تیمت زیادہ بڑھا دی ہے وہ غریب لوگ کہاں سے پائیں گے کہا حضور آپ کا کیا کہنا ہے فرمائے میرا کہنا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی کر ان کے لگان کی دعا لی جاتی ہے ان کی بدعا نہیں لی جاتی تو اس نے کہا حضور میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں نے لگان کی ساری قیمت معاف کر دی جب وہ کاغذ لے کے غریب نواز اجمیر شریف آئے اور اس پہلے بلا کے علاوہ اجمیر کے اندو بھائیوں کو اجمیر کی بڑی ٹیم جمع ہو گئی لوگ آگئے بھئی غریب نواز اجمیر شریفی کسانوں کو بلا رہے ہیں اندو بھائیوں بڑی بیر جمع ہو گئی فرمایا ہے غریب نواز نے تمہارا کام ہو گیا خوش ہو جاؤ میں نے لگان کی قیمت معاف کروا دیئے سب نے کہا حضور یہ کب کی بات ہے کس نے یہ کاغذ جا کے عریضہ پیش کیا کون اس کا جواب لے کے آیا غریب نواز نے فرمایا